اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں انام الحق اس وقت ہم بانڈیپورہ کے دبن علاقے میں موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دبن بانڈیپورہ کا ایک بالائی علاقہ ہے جو صدر مقام بانڈیپورہ سے تقریباً سولہ کلومیٹر دور ہے اور اس روڈ اس دبن علاقے میں جو ہے پی ایم جی ایس وائی نے روڈ نکالا تھا اور آج کئی سالوں کے بعد اس روڈ پہ میکڈمائزیشن ہونی تھی لیکن بدقسمیدی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ بھی انیائی اور ظلم ابرقرار ہے اس لئے کہہ رہے ہیں ہم یہ بات کیونکہ میرے پیچھے آپ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دبن علاقے کے لوگ ہیں اور یہ جو یہاں پہ آپ اس روڈ پہ میکڈمائزیشن دیکھ رہے ہیں آپ ذراہتیں یہ جو میکڈمائزیشن دیکھ رہے ہیں آپ یہ حالی میں ہوا ہے لیکن جہاں سے اس کا ٹاپ ہے دبن علاقے کا وہاں سے دو کلومیٹر چھوڑ کر اس کو نیچے لے جایا گیا ہے پی ایم جی اس وائی کی جانب سے تو ایسے میں جو دبن کے مقامی لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ پریشانیاں اور دشواریاں پیش آ جاتی ہیں اور ہم نے چاہا کہ ان کے ساتھ بات کر کے ان کی دشواریاں کو سمجھ جائیں ایسے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر اس روڈ پہ میکڈمائزیشن ہونی ہی تھی تو وہ کیوں نہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہوئی کیوں یہ بیچ میں دو کلومیٹر چھوڑ کر کیوں یہ کیا گیا ہے ایسا یہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ جو اس کا ٹھیکے دار ہے کانٹریکٹر ہے پی ایم جی اس وائی کا اس نے پہلے دو کلومیٹر چھوڑ کر پہلے وہیں سٹارٹنگ پوائنٹ سے کام شروع کیا تھا اس کے بعد دو کلومیٹر چھوڑ کر انہوں نے یہاں سے میکڈمائزیشن شروع کیا اس کے بعد پھر نیچے جا کے انہوں نے کام چھوڑ دیا اور بلاخر کام چھوڑ کر وہ ٹھیکے دار جو ہے فلال فرار ہے کیونکہ یہ کام عدورہ ہے ابھی اس روڑ پہ کام مکمل نہیں ہوا ہے لیکن ایسے میں ہم چاہیں گے کہ جو دبن علاقے کے مقامی لوگ ہیں ان سے بات کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے آدھے راستے پہ ہی کام کیا آپ سے جاننا چاہیں گے جناب یہ اس بات کا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے آدھے راستے سے کیوں چھوڑا گاڑی یہاں تک آئی ہم نے بولا ہے اوپر جائیں گے ہم نے کہا اوپر جائیں گے تو انہوں نے ہمیں اتنا ہی بولا یہاں سے نیچے ہمیں آرڈر ملا ہے تو ہمیں اس کا بارے میں کچھ پتہ نہیں ہمیں بہت دکت ہو رہی ہے جناب جانے میں بھی اس ٹیم بھی اس گاڑی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ گاڑی جو کھڑی ہے اس میں اپریشن والا پیشنٹ ہے اس کا سرجری ہوا ہے تو اس میں اپریشن والا پیشنٹ ہے تو اس بارے میں آپ نے ایکزن پی ایم جی ایس وی جو بانڈی پر ہم بہتے ہیں ان سے بات نہیں کیا کہیں باہر گئے ہم تو انہوں نے کیا کہا کہیں باہر گئے انہوں نے کیا کہا آپ جاؤ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو تو کتنے دکت آ رہی ہے بہت دکت آ رہی ہے جناب یہ دو ہزار پانچ میں یہ روڈ نکلی ہے اچھا ان کو میکنم اپر سے چھوڑنی تھی نیچے جو دبن روڈ سے یہ اب نیچے سے جا رہے ہیں بولتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اپر اب کیا کریں گے ادارت کے ساتھ کچھ جفی نہیں لگا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے جب تو نیچے چھوڑنی سٹینڈ میں جاتے ہیں گاڑی سے مانگتے ہیں بولتے ہیں دبن گاڑی جاتی نہیں ہے ہمارے پیشنٹ دیکھو اس گاڑی میں ایک ڈلویری ہے اس کا سرجری ہوئی ہے اس کو بھی ابھی وہ بہمار ہے اس گاڑی میں ایک بچہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ بھی کندے پر لائیا ہمیں اتنی پریشانی ہے صاحب کہ کوئی مشکل کی بات ہے ہم جاتے ہیں پی ایم جی کے پاس بولتے ہیں ہاں ڈالیں گے ڈالیں گے پاس اتنے میں آ جاتے ہیں سر میں کتنے کلومیٹر کا راستہ ہوگا یہ آپ کے علاقے تک دوبن تک جو انہوں نے میکڈیمیزشن نہیں کیا ہے جس پر یہ دو کلومیٹر ہے دو کلومیٹر ہوگا اس میں میکڈیمیزشن ڈالیں تو یہاں سے جو نیچے ان کو کرنا تھا وہ کلومیٹر کتنے کلومیٹر کا ہوگا پتہ نہیں وہ نیچے ڈیڈ کلومیٹر ڈالا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا کتنا تھا ان کو تقریبا ان کو پورا گاؤں تا کرنا تھا نیچے بھی گاؤں سے لے کے اوپر تا تو یہ تقریبا پانچ دس کلومیٹر کا راستہ ہوگا یہ دس کلومیٹر راستہ دس کلومیٹر تو ناظرین یہ ظلم اور یہ ظلم کی حد ہو گئی ہے کیونکہ اگر آپ کو دس کلومیٹر میکڈیمیزشن کرنا ہے تو اس میں سے دو کلومیٹر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ایکزن پی ایم جیسی وائی سے یہ بڑا سوال بنتا ہے کہ جس وقت آپ نے پروجیکٹ ایسٹیمیٹ اس روڈ کا بنا لیا کیا آپ نے یہ دو کلومیٹر چھوڑ کے بنایا تھے اور جس کا اصلی ضرورت جن لوگوں کو اس روڈ کی ہے ان کو آپ نے نظر انداز کیا ہے تو یہ بڑا سوال ایکزن پی ایم جیسی اس کا جواب دیں لوگوں کو اور اس کا جواب جو ہے اب انہیں اس بات پر انہیں گوھر کرنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کی دو کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس پر میکڈیمیزشن ہو کے ان لوگوں کی صدیوں پرائی ساری جو دہائیوں اگر یہ سومو گاڑی لے کے آتے ہیں اس پر پیشنٹ جو ہوتا ہے ڈیلیوری پیشنٹ یا کوئی بھی کرٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے وہ جان مطلب ہتھیلی پر لے کے یہ اوپر آتے ہیں گاڑی لے کے تو ایسے میں اگر ان گریبوں پر یہ احسان کیا گیا تھا تو احسان احسان ہی ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ احسان کے نام پر آپ کوئی مزاک ان کے ساتھ کریں اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے سرکار کی ذمہ داری ہے روڈ دینا لیکن فیلال اگر ہم سمجھے کہ آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا ہے گریبوں پر لیکن وہ ایسا پورا کریں لوگ اس سڑک پر گاڑی لے جاتے ہیں آپ نے تصوری میں دیکھا ہوگا کہ لوگ دھکے لگاتے ہیں سومو پر اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گاڑی والے آنے سے جو ہے ان کو انکار کرتے ہیں کیونکہ روڈ خستہ حال ہے خالی دو کلومیٹر کا ہی ایسا راستہ ہے جہاں پر پی ایم جی ایسا کو ذرا سا دھیان اور توجہ دینا تھا اور یہ ان کا مسئلہ جو ہے حل ہوتا آئیسے میں آپ کو دکھانے کے کوش کریں گے کہ یہ جو سومو گاڑی ہے اس میں ایک پرگننٹ پیشنٹ تھی جس کی ڈیلوری ہو چکے اب اور الحمدللہ اس کے دو بچے ہو گئے ہیں جڑوا بچے ہیں ان کے ساتھ لیکن بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اس سڑک کو لے کر کیونکہ جس وقت یہ لوگ ہسٹل گئے ہوں گے اس وقت جو ہے بہت پرشانیو کا سامنا رہا ہوگا ایسے میں پرشنٹ سے بات کرنا چاہیں گے اس سالات میں آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہوتی ہے کہ جب آپ اس راستے سے گزرتے ہو ایسے اس صورت میں بہت مشکل ہوتی ہے اچھا جی تو آپ کو اس راستے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے بہت لکھلیف ہوتی ہے تو آپ ابھی ڈیلیوری دیکھے آئی ہیں جی بچہ ہو آپ کا جی تو ابھی جو آپ گھر جا رہے ہو ابھی آتے سمیں آپ کو درد ہو رہے ہیں جی جی سڑک کی وجہ سے جی جی جمپ لگ دائیں جمپ لگ دائیں تو کیا چاہتے ہو آپ ہم کو بکرار موت پو مرنا آئے دو ہاں چاہتی تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ اس میں ڈیلیوری پیشنٹ ہے جن کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے تو ساتھ میں ان کے جو ہے اٹنڈنٹس بھی تھے کچھ تو ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ ایسی زندگی بھی کیا زندگی ہے جس میں ہر روز جینا ہو ہر روز مرنا ہو تو یہ یقین صحیح بات ہے کہ جس میں ایسی زندگی گزارنی پڑے تو زندگی سے موت یہ جو ہے انسان کو بہتر لگتی ہے لیکن ایسے میں ڈیپارٹمنٹ آف پی ایم جیس آئی کے ساتھ ساتھ ڈی سی بانڈی پر ایسے یہی اپیل رہے گی دبن بانڈی پر ہے علاقہ اسے کی سر کہ جو یہاں پر یہ دو کلمٹر کا راستہ ان کو پڑا ہوا ہے اس پر مہربانی کر کے انہیں دیان دیا جائے اور ان کے مشکلات کا جو ہے ازالہ کیا جائے دھکا دے رہے ہیں اور دھکا دے کے گاڑی کو اوپر لے جائے جا رہا ہے حالانکہ اس میں پیشنٹ ہے اندر اندر جو پیشنٹ ہے اس کو جو ہے سرجری ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے کہ کس طرح سے گاڑی کو دھکا لے کر اوپر لے جائے جاتا ہے تو ایسے میں ڈرائیور سے بھی بات کر رہا چاہیں گے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس روڈ کو لے کر کیونکہ گاڑیوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہاں پر دبن آتے آتے ہیں پچی ڈرائیور سے بھی ببا پیشنٹ ہے اگر روارد کنجائی بنیاب اترائی ایسا میکنم درائیود گایڈنگیس آسائش سنوی کمشی سوائر سارنی مطلب اس ختمت گا اس کنال ختمت تیلیل روارد آجی ماندن از بالاس کنجائی سوائر کنجائی مجبور کرا ہے موہتنا دویا نافنا لائیون مطلب تیچا لیا بس اسے ایسے بیل کنا گورنمنٹس سنوی انحال کرو محسل سنوی انحال کرو حال بہت مشکلات سے دو چار ہیں درائیور حضرات بھی کیونکہ ان لوگ کا کہنا ہے کہ ہم تب ہی کسی سواری کو جو ہے اپنے مندل تک پہنچا سکتے ہیں جب روڈ جو ہے ان کے لیے صحیح ہوں گے لیکن ایسے میں اگر پہاڑوں پر گاڑیاں چڑھانا ہوگے تو بہت مشکل ہے ان کی بات بھی جنون ہے یہ دیکھیں میری باعث سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ اس گاڑی میں ایک اور پیشنٹ ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور اب پلسٹر کیا ہوا ہے شاید انہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نازک حالات میں یہ لوگ جو ہے اپنے علاقے میں آ رہے ہیں لیکن ایسے میں ڈسٹرک ایڈنسٹریشن بانڈی پڑا کے جو ہے کان کھلنے چاہیے اب اس رپورٹ سے اور یہ جو دو کلمیٹر کا محض فاصلہ ہے اس پر میک ڈیمیزیشن کا پراسر جو ہے آج ہی آج ہونا چاہیے فلال مجھے دیجئے اجازت بانڈی پڑا کے دوبن علاقے سے کیمرمن شاہ شبیر کے ساتھ کشمیر کراؤن کے لیے میں انام الحق